بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے سیکڑوں سال پہلے دنیا ایک غیر محضب شکل میں موجود تھی کسی ملک کی کوئی سرحد نہیں ہوتی تھی اور دنیا میں اقوام متحدہ جیسا کوئی سالس ادارہ موجود نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ ممالک کا آپس میں ٹکرانا اور جنگے کرنا ایک معمول کی بات تھی جب کسی بڑے ملک کے حکمران کو کرنے کے لیے کوئی کام نہ ہوتا تو وہ اپنی فوجوں کو تازہ دم کر کے کسی دوسرے ملک پر چڑھ دوڑتا اس ملک کو شکست دیتا اور اس ملک کے قدرتی وسائل پر قبضہ کر لیتا یوں اس بادشاہ کی سلطنت پھیلتی چلی جاتی اس روایت کو ایک منگول قبیلے خامان کے سردار ییسو گئی کے گھر پیدا ہونے والے بچے تموجن نے خوب نبایا جسے دنیا آج چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ تموجن جب پیدا ہوا تو اس کے جسم کے کس حصے پر خون کا لو تھڑا لگا ہوا تھا اور اس لو تھڑے کو دیکھ کر منگولوں نے جو پیش گوئی کی تھی وہ کیسے سچ ثابت ہوئی چنگیز خان کے ہاتھوں ہونے والے پہلے قتل چنگیز خان کی شادیوں اور مقامی منگول قبائل پر اس کی سرداری کے تسلیم کیے جانے تک کا واقعہ سنیں گے جبکہ اسی سیریز کی دوسری ویڈیو میں آپ چنگیز خان کے ہاتھوں قائم کی گئی عظیم منگولیل سلطنت کے پھلاو کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے چنگیز خان کی پیشہ ورانا صلاحیتوں نے منگولیہ کے چرواہوں کو دنیا کی بڑی سلطنت کا حکمران بنایا لیکن موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ معلومات اور حقائق سے برپور ہر ویڈیو آپ کو ضرور ملے السلام علیکم دوستو یہ علاقہ منگولیہ اور چین کی سرحد پر واقعہ ہے جو بہت وسیع و عریض اور سرسبز و شاداب ہے اس بڑے علاقے میں کئی منگول قبائل ہزاروں سال سے آباد ہیں اور یہ تمام منگول قبائل چرواہے ہیں اتنی بڑی چراغہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر مال موویشیوں کی کوئی کمی نہیں اس علاقے کا موسم بہت سخت ہوتا ہے اور یہاں پر سردی بہت زیادہ پڑتی ہے یہ منگول قبائل اپنے جانوروں کا دودھ پیتے ہیں گوش کھاتے ہیں حتیٰ کہ ان جانوروں کی آنتڑیاں اور خون بھی پی جاتے ہیں اور انہی پالتو جانوروں کی خالوں کو بطور لباس استعمال کرتے ہیں بے رہم موسموں اور سخت طرز عمل نے ان کی جانوروں کو انتہائی سخت بنا دیا ہے آج کے منگول تو دیکھنے میں ہمیں شاید صلح جو اور امن پسند لگے لیکن منگولوں کی تاریخ اس سے بہت مختلف ہے منگولوں کی تاریخ خون سے رنگی ہوئی ہے جس میں سب سے بڑا نام تموجن یعنی چنگیز خان کا ہے منگول زبان میں تموجن لوہار کو کہتے ہیں تموجن یعنی چنگیز خان کی پیدائش سے متعلق دو روایت پائی جاتی ہیں کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ چنگیز خان کی پیدائش گیارہ سو پچپن کی ہے جبکہ زیادہ تار مورخین کا خیال ہے کہ چنگیز خان گیارہ سو باسٹھ میں پیدا ہوا چنگیز خان کے والد کا نام یسو گئی تھا جو ایک مقامی منگول قبیلے خاماک کا سردار تھا چنگیز خان ابھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کے والد کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا چنگیز خان کی پیدائش کے علاقے کو کینٹین ماؤنٹین کہا جاتا ہے یہ چین منگول سرد پر ایک بڑا پہاڑی علاقہ ہے پہاڑوں کے بیچوں بیچ پیدا ہونے والا یہ بچہ پہاڑوں ہی کی طرح سخت تھا اور اس کا دل پتھر تھا چنگیز خان کی پیدائش پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا چنگیز خان جب پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ پر خون کا ایک لوتھڑا لگا ہوا تھا جو ماں کے پیٹ سے ہی اس کے ساتھ باہر آیا تھا اس خون کے لوتھڑے کو دیکھ کر منگول بزرگوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ یہ بچہ آنے والے وقتوں میں تمام منگول قبائل کا سردار بننے جا رہا ہے جو بہت بڑی سلطنت قائم کرے گا حیران کن طور پر ان لوگوں کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی اور خون الود ہاتھ لے کر پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنی ساری زندگی اپنے ہاتھ کو خون سے رنگتا رہا چنگیز خان کا بچپن دوسرے بچوں سے بہت مختلف تھا اور یہ بچپن سے ہی پرتشدد سوچ کا حامل تھا چنگیز خان نے اپنی زندگی کا پہلا قتل صرف دس سال کی عمر میں کیا جب اس نے اپنے ستیلے بھائی کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ شکار کی گئی مچھلی اس کے ساتھ نہیں کھانا چاہ رہا تھا ایک دن چنگیز خان اپنے قبیلے سے کچھ باہر گیا تو اسے اگوا کر لیا گیا کافی عرصہ اگوا کاروں کے چنگل میں رہنے کے بعد چنگیز خان دوسرے منگول قبیلے کی مدد سے اگوا کاروں کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اگوا کاروں کے چنگل میں چنگیز خان کا بچ جانا عظیم منگولیل سلطنت کا باعث بنا چنگیز خان نے اپنی زندگی کی پہلی شادی سولہ سال کی عمر میں کی لیکن شادی کرنے کا یہ طریقہ انتہائی خیر محذب تھا ایک دن چنگیز خان ایک دریا کنارے بیٹھا تھا کہ وہاں سے ایک خوبصورت لڑکی اپنے خامد کے ساتھ گزری اسے دیکھتے ہی چنگیز خان کو اس سے پیار ہو گیا چنگیز خان نے تلوار نکالی اور اس لڑکی کے خامد کو قتل کرنے کے لیے آگے پڑا لڑکی کا خامد اپنی جان بچانے کے لیے اس لڑکی کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو گیا اس خوبصورت لڑکی کا نام بورٹی تھا جو چنگیز خان کی پہلی بیوی بنی اور پھر موت کے وقت تک چنگیز خان کے ساتھ رہی چنگیز خان گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے قبیلے کی فوج کو منظم کر رہا تھا تیرمی صدی کے آغاز تک چنگیز خان نے بہت سے منگول قبائل کو ازاد کر دیا تھا اور ان کی افواج کو اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا پھر سال بارہ سو چھے میں چنگیز خان نے تمام منگول قبائل کو دعوت دی کہ ہم سب ایک قوت بنتے ہیں اور ایک ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں چنگیز خان کی بہادری سپا سالاری اور جنگی مہارت کو دیکھتے ہوئے تمام منگول قبائل نے اسے اپنا لیڈر تسلیم کر لیا اور اسی موقع پر تموجن کو چنگیز خان کا لقب دیا گیا چنگیز منگول زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سمندر یا بہت بڑی پھیلی ہوئی جگہ آپ نے ہم نسلوں سے اعتبار اور فوجی تعاون ملنے کے بعد چنگیز خان کی قوت میں بہت اضافہ ہو گیا تھا اور اب چنگیز خان منگول سلطنت کو پھیلانا چاہتا تھا اپنی اس موہم جو کے لیے چنگیز خان نے سب سے پہلے بارہ سو نو میں چین کا رکھ کیا چنگیز خان صرف جنگی میدان کا لیڈر ہی نہیں تھا بلکہ اس میں جمہوریت بھی پائی جاتی تھی اور جہاں پر بات مذاکرات سے حل ہو سکتی تھی وہ مذاکرات کو ہی ترجیح دیتا تھا تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ چنگیز خان کو ملنے والی اتنی بڑی کامیابیوں کے پیچھے چنگیز خان کی دو حکمتیں عملی تھی پہلی یہ کہ چنگیز خان کے پاس جسوسی کا ایک مکمل نظام موجود تھا چنگیز خان نے جب کسی بھی ریاست یا ملک پر حملہ کرنا ہوتا تھا تو پہلے اس کی مکمل جسوسی کروائی جاتی تھی دوسرے ملک کی فوجی قوت کا مکمل اندازہ لیا جاتا تھا اور ان کے پاس موجود ہتھیاروں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جاتی تھی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی حکمت عملی یہ اپنائی جاتی تھی کہ اس ملک یا ریاست کو جانے والے تمام تجارتی راستوں اور اس ملک کی مکمل جیوگریفی پر نظر رکھی جاتی تھی حملے سے پہلے اس بات کا مکمل اندازہ لگایا جاتا تھا کہ کون سی جگہ حملہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہے اور اس ملک کی طلب اور رسد یعنی کہ اس ملک کے تجارتی راستوں کے بارے میں بھی مکمل جانکاری حاصل کی جاتی تھی جو جنگی میدان میں سب سے اہم کردار ادا کرتی تھی یہ ساری بنیادی معلومات حاصل کرنے کے بعد چنگیز خان ضرورت کے مطابق اپنی فوج کو ترتیب دیتا تھا چنگیز خان اس زمانے کا واحد فوجی سپاہ سالار تھا جس کی تمام فوج کھوڑوں پر سوار ہوا کرتی تھی یعنی کہ اس فوج کا ایک بھی سپاہی پیدل نہیں چلتا تھا جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی اگر دشمن کو چنگیز خان کی فوج کی روانگی کی اطلاع مل بھی جائے تو ان کے تیار ہونے تک چنگیز خان کی فوج ان تک آن پہنچتی تھی یعنی دوسرے ملک کو سملنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا انہی چند حکمتیں عملیوں نے چنگیز خان کو فوجی میدان کا بڑا سپاہ سالار بنایا اور چنگیز خان نے ایک بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی آپ معلومات سے بھرپور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنی آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چنگیز خان کا حرم کیسا تھا جس میں چھ بیویاں اور پانچ سو لوڈیاں تھی جن کے ساتھ چنگیز خان ہر وقت جنسی عمل میں مصروف رہتا تھا اس کے ساتھ ساتھ مزید آپ جانیں گے کہ دنیا کا یہ ظالم اور صفاق حکمران کیسی بے نامی موت مرا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اللہ حافظ